یو سی پی کے گارڈ ہمارے سٹوڈنٹس کو مار رہے تھے اور دنیا نیوز چینل ہمارے سٹوڈنٹس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا نہ ہم آپ کے دنیا نیوز سے ڈرتے ہیں نہ ہم آپ کے یو سی پی سے ڈرتے ہیں نہ ہم آپ کے سرمایے سے ڈرتے ہیں بار بار سامنے آ رہا ہے کہ میہ آمیر محمود کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ میہ آمیر جیسے سرمایہ دار اس میں شامل ہے اس کی بنیادی دور پر دو دن وجہ ہوتا ہے میہ آمیر صاحب کے ساتھ پیسے بہت ہے وہ میڈیا کے ذریعے وہاں پہ بیٹھ کے پرپاگنڈا کرتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں دس دنوں سے ہم اتجاج کر رہے ہیں ہمارا صرف ایک ہی مطلبہ تھا کہ جو ہمیں اون لائن پڑھائے گیا اون لائن اگزام لیا جائے مگر جو گورنمنٹ انوستی آتے ہیں ان میں سے بہت سی انوستیوں نے ہمارے دماز مانے مگر پرائیویٹ انوستیوں میں یو امٹی اور خاص دور پر یو سی پی وہ ہٹ درمی پر ہوئے وہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنائی یو سی پی نے جن کے گارڈز نے ہمارے سٹوڈنٹس پر تشدد کیا کافی سٹوڈنٹ ان میں زخمی ہوئے اس کے بعد پولیس کے سامنے یو سی پی کے گارڈ ہمارے سٹوڈنٹس کو مار رہے تھے اور دنیا نیوز چینل ہمارے سٹوڈنٹس کے خلاف استعمال ہو رہا تھا اس کے بعد اس نے اپنے اثر سوخ پر ہمارے سٹوڈنٹس کو لافتا کیا پولیس مکمل طور پر ہم سمجھتے کہ اس وقت مشینہری اس کے انڈری ریاستی اور وہ سب کچھ وہ اپنے انگلیوں پر نچا رہے ہیں میہا میر صاحب کے ساتھ پیسے بہت ہیں وہاں یہاں پر ان کے پنجاب کالجزے الائیڈ سکول تھے دنیا نیوزے لاور نیوزے یو سی پی ہے گورنمنٹ پیسوں والے کے سامنے بے بس سے جھکی ہوئے اور اس کا اثر سوخ سیاست میں بہت زیادہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ مکمل طور پر ناہل ہے وہ ان کے ہر بات مان رہے ہیں اور وہ میہا امیر جو بھی کہہ رہا ہے وہ ہمارے سٹوڈنٹ کو غائب کر رہے ہیں مطلب یہ جو ریاستی ادھارے ان پر سوالیاں نشان بنتی ہیں کیا وہ ایک انڈیویجول کے کہنے پر اتنے لوگوں پر جو اپایر درج کر رہے ہیں جو بدا منی پیل رہے ہیں اس کا کسروار میہا امیر اور وہ لوگ ہیں جو اس کے بات مان رہے ہیں تمام سٹوڈنٹ پر یہ ہی بات کر رہے ہیں کہ ایڈوکیشن سسٹم پرائیوٹائزیشن کی بدا سے جب آپ اس کو میجی تعلیم میجی تعلیم کا مطلب کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا وہ داپلا لے سکتے ہیں جو آپ اس طرح کا نظام بنا دیں گے کہ پیسے کی بنیاد پر ادمیشن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کی یونیورسٹیز کا مفاد طلبہ نہیں ہوں گے پروفٹ مارجن ہوگا کہ وہ کتنا زیادہ پیسہ سٹوڈنٹ سے بٹور سکتے ہیں وہ ایڈوکیشن کو سیکنڈری کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو بیچ پہ لے کے نہیں آتے ہیں ان کا پرائیمری موٹیف پروفٹ کا بندہ ہے تاکتوار پرسن پاکستان میں جب پیسے کا راج ہے اور یہاں پر ایک مافی ہے جو اپنے پیسے کو بچانے کے لیے میڈیا ہوتی پنا لیتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے پروپوگنڈا بھی گئتے ہیں تو یہ آپ کو پتا گئے یو سی پی پنجاب کالیج ایلائیڈ سکول اور اس طرح کا بھی پورا ایڈوکیشن کا جو بزنس ایک بندے نے شروع گیا وہاں کا نام ہمیں ہے محمد آمد صاحب اور وہ دنیا ٹی وی بھی ان کا ہے اللہار میوز بھی ان کا ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے وہاں پر بیٹھ کے پروپوگنڈا کرتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں اور حکومت بھی جو ہے ہماری ما شا اللہ سے آپ کو بتا ہے سرمایہ دارو یہ سارے ایک ہی گھر کے کچھے چٹ پٹھے ہیں اور پولیس نے بقاعدہ اسر اور سوک کی بنیاد پر نیا آمر کے پیسے کی تھانتولت کی اور میڈیا ہوس کی پلیک میلے لگی بنیاد پر نہتے طلبہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ طلبہ جو تھے وہ آئی سیو میں بیٹھے ہوئے تھے گارڈنٹو مارے کسی ایک گارڈنٹ کے علاوہ کوئی ایک شکایت بھی درج نہیں پرچا دور کی بات اور وہ بچے جن کو پہلے پولیس نے لڑی چارج کیا ہے اور وہ ہوسپیرلز پہنچے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو مشتہل ہوئے تھے سٹوڈنٹ کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی کی جان چلے گئے تو اس دوران جو طلبہ وہاں پر زخمی بیٹھے ہوئے تھے ہوسپیرلز میں ان کے خلاف بینوں نے پہلے کروائیاں اور ان کو پکڑھایا ہے تو اس نے گھٹیا خلافت والی بات بہت بہت ہی کہ جس طرح یہ ایڈیوپیشن مافیا جو ہے یہ پاکستان میں کر رہا ہے اور میہ آمر صاحب اور ان کا پورا دنیا ٹی وی تو طلبہ کی خلاف کر رہا ہے تو ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ بوت ہے جو آپ سے جرنے والی نہیں ہے نہ ہم آپ سے دنیا نیو سے ڈڑھتے ہیں نہ ہم آپ کی یو سی پی سے ڈڑھتے ہیں نہ ہم آپ سے سرمایہ سے ڈڑھتے ہیں ہم نے جو ہے وہ کمتے تک گرائی ہیں تو آپ کی سیو کی جو ہے کیا پتی اور پتی کا شوربہ مکمل طوا پر سور فیصد یقین ہے کہ میہ آمر جیسے سرمایہ دار اس میں شامل ہے اس کی بنیادی دور پر دو دین وجوہات ہیں طلبہ جب اپنے مطالبات لے کر دیگر یونیورسٹیز کے اندر گئے یونیورسٹی آف ساوتھ ایشیا میں گئے مختلف اور یونیورسٹیز کے اندر گئے تو تھوڑی بہت جھڑپے ہوئیں ان کی وائس چانسلس کے ساتھ مذاکرات ہوئے لیکن انہوں نے مطالبات مانے یونیورسٹیز اون کرتا ہے وہ بندہ جو پاکستان کا سب سے بڑے سرمایہ داروں میں سے ایک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اون کرنے سے شاید اس کو یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والا ہے کہ ایک طالب ایل اس کی ذاتی ملکیت اور ہم نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اندر پرائیویٹ گارڈز نے طلبہ کے اوپر حملہ کرتے وہ پرائیویٹ گارڈز جن کی بنیادی ذمہ داری طلبہ کا تحفظ ہے کیمپس کے اوپر اور کیمپس سے باہر ہے وہ پرائیویٹ گارڈز جب طلبہ پر تشدد کرتے ہیں تو پولیس ان کے ساتھ مل کر طلبہ کے اوپر مزید تشدد کرتے ہیں اور اس کے بعد جو قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے اس میں ایک سیکیورٹی کو آفیسر نامزد نہیں ہوتا اس میں ایک پولیس آفیسر نامزد نہیں ہوتا اس میں کوئی ایک اہل گار جو پرائیویٹ سیکیورٹی یا ریاستی سیکیورٹی کے اندر شامل ہے وہ نامزد نہیں ہوتا نامزد کون ہوتے ہیں وہ طلبہ جو پہلے یو ایم ٹی کے اندر مار کھاتے ہیں پھر وہ ہسپتال جاتے ہیں پھر وہ یو سی پی کے اندر مار کھاتے ہیں پھر وہ ہسپتال جاتے ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں تو ان کے اوپر پندرہ پندرہ دفعہ لگا کے ایف آئیارز کی ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بنیادی یہ چیز ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہر چیز کی نجھکاری کی جاری ہے تشدد کی بھی نجھکاری کی جاری ہے اب ریاستی ادارے صرف تشدد نہیں کرتے ہیں اب وہ سرمایہ دار میامر محمود جیسے جو یو سی بی کے مالکان ہیں جنہوں نے مولٹاون میں اپنا محل بنایا بھی اور انہیں یہ لگتا ہے کہ مولٹاون کا جو تھانا ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں انہیں مار پڑھوا سکتے ہیں تو ان سرمایہ داروں نے جو تعلیم کو ایک بیوپار بنایا ہوئے ایک کاروبار بنایا ہوئے جس میں کیمپس میں کوویٹ کے دوران یہ فیسوں میں اضافہ کرتے ہیں نہ لائبرری استعمال ہوتی ہے نہ ٹرانسپورٹ استعمال ہوتا ہے نہ ہوسٹل استعمال ہوتا ہے لیکن یہ فیسوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اگر کوئی سہولت طلبہ استعمال نہیں کر رہے تو فیس میں اضافہ کس بنیادتی کیا جا رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد بھی کیا جا رہے ہیں کہ یہ اپنی جیبے برنا چاہتے ہیں کہ تعلیم کو لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کا عمل نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی اپنے بینک بیلنس اپنی تجوریاں بڑھنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور جب تک یہ سمجھتے رہیں گے ہم طلبہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جب تک تعلیم بیوپار رہتی ہے ہم اس تعلیمی نظام کے خلاف رہیں گے تو جب تک یہ ٹرانسفارمنی ہوتا ہم یہی رہیں گے